نحمدون صلی علی رسول القریم اما بعد اوجباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ خیر رحمان الرحیم سامیہ سامیات اسلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے یہی یقیدہ یہی دعا ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں رحمت وبرکتہ سے نماز جائے آج میں بران کروں گی کہ جنت میں سب سے آخر میں جانے والا سخص یعنی کہ جنت میں وہ کون سخص ہے جو آخر میں گیا تھا لاسٹ میں گیا تھا حیرت عبداللہ بن مسعود رضیتالعنو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں اس سخص کو اچھی طرح جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دو جگ سے نکلے گا اور جنت میں جانے والوں میں سب سے آخر ہوگا یعنی کہ لاسٹ ہوگا وہ سخص پیٹ کے بل گسٹتا ہوا دو جگ سے نکلے گا بس حق تعالیٰ فرمائے گا کہ جا جنت میں داکل ہو جا وہ جنت کے پاس آئے گا تو اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے کہیں جگہ نہیں ہے ارچ کرے گا کہ اے رب میں نے اسے بھری ہوئی پایا ہے جگہ تو نہیں ہے پھر اندر کیسے جاؤں حق تعالیٰ فرمائے گا کہ جا جنت میں داکل ہو جا تجھے دنیا کے برابر جگہ دی گئی ہے اور اسی قدر دس گناہ زمین اور دی یہ سنن کر وہ ارچ کرے گا کہ آپ مجھ سے مزا فرماتے ہو یعنی کہ وہ سخص علیہ رب جیسے کہہ گا کہ آپ مجھ سے مزا کرتے ہو حالانکہ آپ سب کی بادشاہ ہیں اور حضرت ابن مسعود رضیت الانہوں کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ فرما کر ہسے ہس پڑے یہاں تک کہ آپ کی آخری داڑی جاہر ہو گئی یعنی کہ اتنا مبارک ہسے آپ کے آپ کی داڑی جاہر ہو گئی کہ بیچارہ اتنی بھاری دین کو جس کا اس نے کبھی سپنہ بھی نہ دیکھا ہوا خواب بھی نہ دیکھا ہوگا مجھاک سمجھا ہے وہ حیات عبداللہ بن مسعود رضیت الانہوں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضیت الانہوں کے ماحول میں یہ بات کہی جائے کہ وہ سخص سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا جو سب سے آخر میں داکھل ہوگا اور دنیا اور دنیا جیسی دس گنی جہر پالی حیات عبداللہ بن مسعود رضیت الانہوں سے آخری جنتی کے داکھل کا واقعہ اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بھی ریوات کیا گیا ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سب سے آخر سخص جو جنت میں جائے گا وہ کہے گا جو دو جگ سے دو جگ سے نکلنے کی ہمت کر کے کبھی پاں چلے گا اور کبھی صرف پڑے گا اور کبھی اس کو آگ کی لپنیں سل جائیں گی بس جب گرتا پڑتا دو جگ سے نکل کر آگے بڑھ جائے گا تو اس کی طرف دیکھ کر کہے گا یعنی دو جگ کی طرف دیکھ کر کہے گا وہ سب سے برکت برکت والا ہے وہ سب سے بڑا خدا جس نے مجھے تجھ سے نجات بکسی یعنی کہ وہ برکت والا ہے وہ خدا جس نے مجھے تجھ سے نجات بکسی سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت دی ہے جو پچھلے پہلے پچھلوں میں سے کسی کو بھی نہ دی اور اس کے بعد ایک پیڑ کے قریب کر دی دیجئے یعنی کہ وہ ایک پیڑ کے پاس قریب پہنچا تاکہ اس کا سایہ حاصل کر رہے اور پانی پیے جو اس کے نیچے بھہ رہا ہے حق تعالیٰ فرمائے گا عجب نہیں اگر میں تجھے وہ نعمت دے دو تو اس کے بعد تو اور کوئی درخواست کرنے کے لیے درخواست کرنے لگے وہ ارج کرے گا کہ اے رب نہیں ایسا نہ کروں گا یعنی کہ اللہ رب بلجر کہتے ہیں کہ میں تو یہ وہ نعمت کیوں دے دو جو پھر سے تو ارج تو نہیں کرے گا کہ نہیں یارب میں ایسا نہیں کروں گا اور اہد کروں گا یعنی کہ نیت کروں گا کہ اس وقت اس کو نیت یہی ہے کہ مگر نیوا نہ سکے گا کیونکہ اس کو وہ چیز نظر آئے گی جس کے بینہ صبر ہی نہیں کر سکے گا وہ سخص اور چنانچہ اس کے پیڑ کے قریب کر دیا جائے گا وہ اس کے سائے میں بیٹھے گا یعنی پانی پیے گا تھنڈی ہوا لے گا اس کا اس کے سائے کے نیچے بیٹھے گا آرام فرمائے گا اس کے بعد اس کی نظر کے سامنے دوسرا پیڑ بلند کر دیا جائے گا جو پہلے پیڑ سے بہت زیادہ اچھا اور چھایا دار ہے بس اس پر نظر پڑے گی تو ارج کرے گا وہ سخص اللہ سے ارج کرے گا اے رب مجھے اس کے نزدیک پہنچا دیجئے تاکہ اس اس کے نیچے بہنے والی پانی پیوں اور اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس اور اس کے نیچے میں تھنڈی ہوا کے جھروں کے لوں اور اس کے بعد میں آپ سے اور کوئی آرج نہ کروں گا اس کے علاوہ آپ سے کچھ اور نہ مانگوں گا ارساد ہوگا کہ اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے اہد نہیں کیا تھا یعنی کیا بھی بادہ نہیں کیا تھا کہ میں اور کچھ نہ مانگوں گا آپ مجھے اس پیڑ کی نیچے پہنچا دیجئے اور کچھ نہیں مانگوں گا اور اجب نہیں اگر میں تجھے ان کے اس کے اس نے قریب کر دی تو پھر اور کچھ مانگنے لگے گا کہ نہیں رب بلے جت آپ مجھے اس پیڑ کی نیچے پہنچا دیجئے تو میں آپ سے میں اہد کرتا ہوں میں کچھ اور نہ مانگوں گا بس یہ اہد ہوگا کہ اس کے سوا اور نہ کچھ نہ مانگوں گا اللہ تعالیٰ اس کی مجبور کہے گا اس کو کیونکہ اس کے بعد اس چیز پر نظر پڑے گی جس کے بغیر سب ہی نہاں ہوگا نہ وہ کر سکے گا سبق بس اس پیڑ کے پاس اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا اور وہ اس کا سایہ لے گا اور پانی پیے گا تھنڈی ہوایں کے مجھے لے گا اس کے بعد جنت کے دروازے کے قریب ایک پیڑ اس کے سامنے کر دیا جائے گا یعنی کہ جنت کے قریب ایک پیڑ اللہ نے اگایا تو وہ اس سے بھی خوبصورت تھا تو اس کی وہ نیت ٹوٹ گئی وہ اہد ٹوٹ گیا جو پہلے دونوں پیڑوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا بس وہ ارج کرے گا اے رب مجھے اس پیڑ کے قریب پہنچا دیجئے تاکہ اس کا ساہہ لوں اور پانی پی لوں اس کے سوا آپ سے کچھ اور نہ مانگوں گا یعنی کہ وہ سخت باور اب اس کا اہد ٹوٹ جاتا ہے اور باور اللہ رب اللہ سے درخواست کرتا کہ اللہ پہلے اس کو پیڑ ایک پیڑ دکھائی دیا اللہ نے اس کے درخواست پوری کی دعا پوری کی دوسرا پیڑ دکھائی دیا وہ اس سے بہت زیادہ خوبصورت تھا اب تیسرا پیڑ دکھائی دیا اس کو جو اللہ نے بہت خوبصورت جنت کے جنت کے باہر ایک پیڑ بہت خوبصور دکھائی دیا اس کو تو وہ سبر نہ کر پا رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے اس پیڑ کے نیچے اور پہنچا دیجئے ارساد ہوگا کہ اے ابن آدم یعنی کہ آدم کے اولاد کہ تُو نے مجھ سے پکا بادہ نہ کیا تھا کہ اور کچھ نہ ماغوں گا ارج کرے گا بے شک اے رب اہد کیا تھا بادہ بھی کیا تھا مگر اس بار اور سوال پورا کر دیجئے اور کچھ نہ ماغوں گا آپ مجھے وہاں تک پہنچا دیجئے اور ارج کرے گا بے شک اے رب ہیڈ کیا ہے سب کچھ کیا لیکن مضبور ہوں اور حق دالہ اسے مضبور کہے گا کیونکہ اس اسے ہوا چیز نظر آئی گی جس کے بغیر سب کر ہی نہیں سکے گا وہ چنانچہ اس پیڑ کے قریب کر دیا جائے گا وہ اس کا قریب اس کے قریب ہو جائے گا تو جنتیوں کی آواز سنائی دے گی پھر للچائے گا اس کا دل وہ بڑی وہ کرے گا کہ اندر جنت کی لوگ جنت کیسی ہوگی اس دل میں لالا چاہ رہا ہے اور کہے گا کہ اے رب مجھے اس اس کے اندر پہنچا دیجئے ارشاد ہوگا کہ اے ابن آدم اے ابن آدم تو نے مجھ سے اہد کیا اور بھائدہ کیا کہ میں اس کے بعد کچھ نہ مانگوں گا تو بھار بھار ڈیمائن کرتا جا رہا ہے بھار بھار میں تیری ڈیمائن پوری کرتا جا رہا ہوں تو اپنا اہد بھار بھار توڑ لیتا ہے تو اللہ رب بھولی عجت کی اس میں شان شان جو ہے بیان کی جا رہی اس بیان کے اندر اللہ رب بھولی عجت کہہ رہے ہیں کہ تیرا سوال کرنا کسی طرح ختم ہوگا یا نہیں یا تو اپنے سوال کرتے جا رہا ہے میں تیرے سوالوں کو جباب دیتے جا رہا ہوں کیا تو اس سے راجی ہوگا کہ تجھے دنیا کے برابر اور دے دوں اور اس میں ساتھ اتنا ہی اور دے دوں اس کے ساتھ تو آرچ کرے گا وہ سخس آرچ کرے گا آج آپ مجھ سے مزا فرما رہے ہیں یعنی کہ سارے تینوں پیڑ اس نے اس اس کے نیچے آ چکا ہے لیکن پاس میں قریب جنت تھی جنت کے یعنی کہ جنت جنتیوں کی آباز آ رہی تھی تو وہ اس کا دل لگا چایا وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العجت کی شان دیکھئے ان اس گنے گر بندے کو دوجک میں سے نکال کے وہ ہولے 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 سلولی سلولی وہ جنت کے قریب لے آئے کتنے شان والے ہیں اللہ رب العجت بے شک اللہ کچھ بھی کر سکتا تو فرما رہے ہیں کہ حالکہ آپ رب العالمین ہیں وہ سخص کہہ رہا ہے کہ آپ رب العالمین ہیں کہ آپ مجھ سے مجھا کر رہے ہیں یعنی کہ جنت میں اندر کر دوں تو یہ اللہ رب العجت کہہ رہے ہیں تو وہ سخص بولا آپ رب العالمین ہیں اس واقعے کو بیان کرتا ہوئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ حسے اور حاضر لوگوں نے فرمایا کہ تم مجھ سے معلوم نہیں فرقات ہے کہ میں کس لئے حسرا ہوں میں کیوں حسرا ہوں یہ بیان میں تو فرمایا کہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حسے تھے یعنی کہ ہمارے نبی پاک ان کی مبارک حسی یعنی کہ وہ حسے کھلکلا کے حسے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ کیوں حسے ہو آپ کیوں حس رہے ہو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اللہ کے حسن پر مجھے حسی آگئی یعنی کہ اس بیان میں اس سخص کے باتیں سن سن کر اللہ رب العجت بھی حس رہے کہ یہ بڑھ بڑھ دیمان کرتا جا رہا ہے اس کو میں پیڑ دکھاتا جا رہا ہوں یہ کہہ رہا کہ اللہ رب العجت مجھے اس پیڑ کے نیچے پہنسے پیڑ کی دیمان کی تو اللہ رب العجت بھی حسے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسے جبکہ جبکہ بندے نے کہا کہ آپ مجھ سے مجھا فرماتے ہیں حالانکہ آپ دنیا کے رب ہیں حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تجھ سے مجھا نہیں کرتا میں تجھ سے مجھاک نہیں کرتا ہوں بلکہ باقی تجھے اتنا ہی دیا میں نے جو بھی چاہوں اس پر قدرت رکھتا ہوں یعنی اللہ رب العجت کہتے ہیں کہ جو چاہوں میں اس پر قدرت رکھتا ہوں تو جب باقیہ قریب قریب اسی طرح حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابو سعید خدری اور حضرت انہوں سے بھی رواد ہے کہ حضرت ابو حریرہ حضرت انہوں کی رواد کے آخر میں ہے کہ وہ سخص بار بار اپنے اہد توڑ کر آخر کار جب جنت میں داکل ہو جائے گا تو اللہ رب العجت فرمائیں گے کہ جو تیری آرجو کھولے لے لے جو تیری دل میں آرجو ہے تو لے لے وہ آرجو جاہر کرتا جائے گا اور مراد پاتا جائے گا یا تک کہ اس کو آرجو اس کی آرجو ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اور تمنا کر لے اور درخواس کر لے اور آرجو کر لے دیکھ فلا نعمت رہے گئی ہے اس کی آرجو اور کر لے یعنی ہے کہ اللہ رب العجت ہس رہے ہیں نوروانی ہس رہے ہیں اور اس سے بابر اس کے دل میں لالس جال رہے ہیں کہ دیکھ جنت میں اور بھی نعمت ہے تو لے لے آرجو کر لے درخواس ملے اسے کہہ رہے ہیں رکھواس کر رہے ہیں اللہ رب العجت اللہ رب العجت کتنے شہر والے ہیں یعنی دو جک دو جک میں سے نکال کے ایک دو جکی کو جنت میں بھیج دیا جو سب سے آخر میں جنت میں گیا تھا اور دلاتے جائیں گے اس کو یاد کہ فلا چیز رہ گئی ہے فلا نعمت رہ گئی ہے تو لے لے اور وہ بندہ جو ہے اس تعلیٰ اس کو آرجو یاد دلاتے جائیں گے اور ہر آرجو پوری کرتے جائیں گے یہاں تک کی جب آرجو ختم ہو جائے گی اس بندے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو کچھ تُو نے تمنا کی وہ سب تجھ کو دیا اور اتنا ہی اور دیا اللہ ہوا اکور اللہ ہوا اکور اللہ کن کرتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے تو اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگی اللہ دینے کے قابل ہے اللہ ہی دے سکتا ہے اور کسی کا آگے ہاتھ نہ پھیلائیں کیونکہ اللہ نے جن کے آگے آپ ہاتھ پھیلا ہوئے اللہ نے ان لوگوں کو دیا ہے تو پھر آپ اللہ سے ڈرائی کیوں نہیں مانگتے اللہ سے مانگی اللہ دینے کو بیٹھا ہے ابو سعید رضی اللہ کی روایت ہے کہ اللہ جلل شان ہوں اس سے فرمائیں گے تو نے جو جو کچھ تمنا کی وہ سب تجھے دیا اور اس کا دس گناہ کر دیا اس کے بعد اپنے جنتی گھر میں تاقل ہوگا تو ہورہ ان میں سے اس کی دو بیبیاں اس کے پاس آئیں گی اور کہیں گی الحمدللہ یہ تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمارے لئے ہمارے لئے تجھ کو جنت دی ہمیشہ کی جندگی وقت دی اور جس نے ہم کو تیرے لئے جندگی دی وہ سخص کہے گا کہ جو کچھ ملا کسی کو بھی نہ دیا اللہ نے تو اس بیان کے اندر اللہ رب العزت کی شان بیان کی گئی ہے یعنی کہ اللہ کتنے شان والے ہیں یعنی کہ لاسٹ لاسٹ اسٹیٹ پر وہ سخص سب جنت میں جنتی جا چکے جب وہ لاسٹ آخر میں وہ اس سخص کو دو جگ سے نکالا اللہ کی مرجی ہے بھائی اللہ کچھ بھی کر سکتا اللہ شان بالے ہیں ہم اللہ کی تعریف کرے ہیں نہ کرے ہیں اللہ تعریف قابلہ تو اس سخص کو نکالا اور ایسی جوہے سے نکالا جہاں سے نکالا ناممکن ہے اللہ ناممکن کو ممکن کرتے ہیں اور ممکن کو ناممکن اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں ہے اللہ سے مانگیں بس یقیدہ رکھئے یقین پہ ہی اللہ اللہ کیا چاہتے ہیں اللہ سے استغفاء کرتے ہیں اللہ سے خوف رکھئے اللہ سے دل میں خوف رکھئے اللہ سے ڈڑتے رہے ہیں تو بس آج کے اتنا ہی کوئی کام ہے اس کے مقفرت چاہتے ہیں پھر حضر تو نیو بیڈیو نیو بیڈیو کے ساتھ کوئی بھائیو میں بھی انسان ہوں میں بھی مجھ سے بھی غلطیاں بولنے میں پڑھنے میں لکھنے میں ہو جائے کرتے ہیں تو اس کے مقفرت چاہتے ہیں اللہ رب لجی مجھے معاف کریں تو بس میری بیٹی کو بھائیو شباب کیلئے شیر کیا کرو اور بھائیو سپورٹ کیجئے سپورٹ کیجئے بھائیو مجھے ایک مسجد کی تعمیر کروانی ہے اس مسجد کی تعمیر ایسی جائے کروانی جیسے جائے کہ کوئی مسجد نہیں ہے اگر ہیوی ہے تو وہ ڈھائی تین کلومیٹر سے باہر ہے تو وہاں کے لوگوں بہت پریشانی ہوتی ہے بھائیو کیونکہ یہ ہی حقیقت ہے یہ سچا ہی ہے کیونکہ کل ہم اللہ کے گھر میں جب قیامت کا دن ہوں ہشت کے میدان میں جب ہم سب کا حساب لیا جائے قیامت کے دن تو میرا یہ سوال بھی ہوگا جو میں نے آپ تک پہنچا ہے یہ بات بھی ہوگی مسجد والی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کیونکہ اس بات کا جب آپ مجھے اللہ کیاں دینا ہے تو آپ ہوں گے میں ہوں گی میرا سوال ہوگا تو بس اسی نیت سے میں اسی یوٹیوب پر آئی ہوں نہیں بھائیو میرا کوئی غلط مقصد نہیں ہے کہ پیسہ کماؤں نہیں بھائیو پیسہ تو ختم ہونے والی چیز ہے بٹی جو میں کام کر رہی ہوں یہ تو سب آپ کا کام ہے اور قائمت تک سب آپ کا کام ہے تو اس اللہ کی بات کرتے ہیں اللہ سے دل میں خوف رکھئے اور بھائیو میتھا بولیے اپنے بہت میں چینجنگ لائیے اور جو آپ بولتے ہیں اسے میتھا کیجئے کیوں بھائی یہ ہمارے ساتھ جائے گا یہ کڑھا بول ہمارے ساتھ نہیں جائے گا بس نمازوں کی پامند کیجئے اللہ وقو اللہ وقو میں پھر ملتے ہیں نو ویڈیو نو ویڈیو کے ساتھ